بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب ہم دعوتوں میں جاتے ہیں باورچیک سے مزے مزے کے بہت ٹیسٹی ہمیں کھانے ملتا ہے تب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے ہم نے تو ایسے بنانا تھا تو پھر کیسے بنائے کس طرح سے یہ ریسیپی ملے گی تو چل یہ ہے ہیدرابادی بہت ہی فیموس نظامی اسٹائل بہت ہی ٹیسٹی بیگن کا سالن بگار بیگن کا سالن ٹریڈیشنل ایتھینٹیک ریسیپی ہے بہت مزے دار بنتی ہے اور یہ بریانی کی گریوی بھی کہہ سکتے ہوئے سے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ہدرابادی مزے دار بیگن کا سالن بنانا شروع کرتے ہیں چلیے میرے ساتھ بنانا شروع کریں یہاں پر میں نے بیگن لیا ہے چھے چھے بڑے سائز کے بیگن کو کٹ لگا کر نمک کے پانی میں بھیگو کر رکھیں گے تاکہ یہ کالے نہ ہو جائے اگر اس طرح سے کٹ کر چھوڑ دو گے تو وہ اندر سے کالے ہو جاتے تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بیگن کو نمک میں ملا کر رکھا جاتا ہے کڑائی میں جیسے ہی آئل گرم ہونے لگے تب یہاں پر ہم بیگن کو ایٹ کریں گے بیگن کو اچھے سے فرائی کریں گے دیکھئے بگارہ بیگن جو ہدرابادی فیمس ہے وہ کچھے بیگن سے نہیں بنایا جاتا ہے اور اسے اچھے سے فرائی کرتے ہیں دیکھئے اس طرح سے ہم فرائی کریں گے یہ جب فرائی کرتے ہیں بیگن اتنے مزیدار اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں جب یہ مسالے میں جاتے ہیں بیگن کو اچھے سے فرائی کریں گے اور کٹ اس لئے لگاتے ہیں بیگن کا مسالہ جو ہوتا ہے وہ اندر تک اچھے جائے اور بیگن بہت مزیدار بنے ایک دم مسالہ والا بیگن بنے مسالے کا ٹیسٹ آئے بیگن میں اس لئے اس طرح سے کٹ لگا کر رکھتے ہیں ہی بنائیے گا سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریے گا دیکھئے میں بیگن کو بہت اچھے سے فرائی کر چکی ہوں اب میں اسے پلیٹ میں نکال کر سائیڈ میں رکھ دوں گی ایک ایک کر کے سارے بیگن میں پلیٹ میں نکال کر رکھوں گی اور ساتھ ہی میں املی کو بھیگنے رکھوں گی تاکہ اچھے سے بھیگ جائے اس کا رس آسانی سے نکل جائے اس طرح سے جب دیکھیں اس طرح سے بیگن تو فرائی ہو گئے ساتھ میں ہماری املی جو ہم نے بھیگنے رکھی وہ بھی اچھے سے بھیگ رہی ہے اور اس کا ہم پلپ نکالیں گے دیکھیں یہاں بیگن کے سالن کے لیے یہاں پر میں نے کچھ مسالے لیا ہے خپرا، پھلی، تیل، پیاز دیکھیں اونین میں نے بڑے سائز کا ایک ہی لیا ہے اور کوکنٹ، پینٹس اور سسمے سیڈز کو میں نے ٹو ٹو ٹیبل اسپون لیا ہے اس طرح سے ہم مسالے بنا کر ریڈی کریں گے یہ مسالے بہت ہی پرفیکٹ جاتے ہیں اسے ہم ڈرائے روست کریں گے اس طرح سے دیکھیں چٹک پٹک ہونے کے بعد اسے ہم پلیٹ پر نکال لیتے ہیں خپرا، پھلی، تیل، اچھے سے روست ہونے کے بعد یہاں پر ہم لیں گے ون ٹی اسپون دھنیا ون ٹی اسپون زیرہ ہاف ٹی اسپون کلونجی ہاف ٹی اسپون میتھی دانا یہ بیگن کے سالن کا مین مسالہ ہے اس کو اس کی بلکل بھی نہ کریے گا یہ مست ڈالنا ہے یہ ضرور ڈالیے گا دیکھیں ہم پیاز کو اچھے سے بھون لیتے ہیں بہت زیادہ اسے ڈی فرائی بھی تو نہیں کرنا ہے ہلکا سا کلر چینج ہونے لگے اتنا ہمیں بھوننا ہے دیکھیں پیاز بھی اچھے سے بھونے گئی چلیے اب ہم یہ مسالوں کو گرینڈ کر لیتے ایک اچھا فائن سا پیسٹ بنا لیتے یہاں پر میں نے سارے مسالوں کو اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے پیاز کے ساتھ اور چلیے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں بیگن کا سالانی یہاں پر میں نے آئل ایٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ سے ڈالیے گا جیسے ہی گرم ہونے لگے یہاں پر میں نے 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون برائی آدھا چمچ میتھی آدھا چمچ کلونجی اس طرح سے ہم آئل میں ڈالیں گے اچھے سے فرائی کریں گے کلر چینج ہونے تک ساتھ ہی میں نے کری لیس اور ڈرائر چلی ایٹ کیا ہے اس طرح کا جو بگار ہوتا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی سا بگار ہوتا ہے اچھا سا کلر چینج ہونے کے ساتھی جو ہم نے گرینڈ کر کے مسالے رکھے تھے وہ مسالے ایٹ کریں گے اب اسے ہم اچھے سے فرائی کریں گے دیکھیں کھوپرا پھلی تیل پیاس یہ ہم نے مسالے لیا تھا اور اسے اچھے سے ہم نے بگار لیا ہے یہ بگار بیگن ہے اس طرح سے بگارہ جاتا ہے مسالوں کو اب ہمیں اسے ایٹ کریں گے ون ٹی سپون بھر کے جنجر گارلک پیسٹ اور کوٹر ٹی سپون ٹرمریک اور یہاں پر میں نے ٹو ٹی سپون بھر کے لیا ہے ریڈ چلی پورڈر دیکھیں آپ اپنے ٹیس سے سالٹ اور ریڈ چلی اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ہی ایٹ کریے گا اور دیکھیں اس طرح سے مسالے کو فرائی کریں گے اب یہاں پر جنجر گارلک پیسٹ ٹرمریک پورڈر جیسے ایٹ کیا ہے نا اس کے ساتھ مسالوں کے ساتھ ہم اتنا فرائی کرنا ہوگا کہ آئل سپریٹ ہونے لگے دیکھیں یہاں پر میں نے بہت اچھے سے مسالوں کو فرائی کیا ہے اتنا فرائی کیا ہے کہ سائٹ سے دیکھیں کورنر سے آئل ریلیز ہونے لگا اس طرح سے مسالوں کو بھوننا ہوگا یہ پرفیکٹ بھونائی ہے بیگن کے سالن کی مسالوں کو اس طرح سے بھونائی کرنا ہوگا تب ہی ہمارا بیگن کا سالن حدرابادی بھگارے بیگن کا سالن بہت ہی پرفیکٹ بنتا ہے اس طرح سے بھونائی کریں گے نا تو ایک بہت ہی زبردست خوشبو آئے گی اور اس کا سارا کچھا پنچے لے جائے گا مسالہ بہت اچھے سے بھونے گیا آئل بھی سپریٹ ہونے لگا اتنا بھوننا ہوگا کہ سارا آئل نکل جائے جیسے آئل نکلنا شروع ہوا یہاں پر میں نے ٹومیٹو اور بیگن لیا ہے بیگن جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا چاہے تو آپ ٹومیٹر کو کٹ لگا کر بھی ڈال سکتے ہیں اسے ہاف پیس میں بھی کر سکتے ہیں ایک ٹومیٹر کا آپ دو پیس میں بھی بنا کر ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے ٹومیٹر چھوٹے لیے تھے اس لئے میں نے ویسے ہی ٹومیٹر ایڈ کیے اس میں کٹ میں نے نہیں لگایا ہے چاہے تو آپ ٹومیٹر کو بھی فرائی کر کے ڈال سکتے ہیں دیکھئے جو جار میں جو میں نے گرینڈ کیا تھا وہ جار میں مسالہ لگاوا تھا اس میں میں نے پانی ایڈ کر کے وہ مسالہ بھی اچھے سے پورا نکال کر اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ساتھ پانی بھی ایڈ ہو گیا مسالہ بھی ایڈ ہو گیا اب اسی میں ہم بیگن کو اور ٹومیٹو کو اچھے سے گھلہ لیں گے تھوڑا سا سافٹ کر لیں گے ہائی فلیم پر بیگن اور ٹومیٹو کو میں پکنے کے لئے رکھوں گی پانچ منٹ کے لئے جیسے ہی ایک بوائل آئے گا پکنے لگے گا پھر میں یہاں پر املی کا رس جو میں نے بھیگو کر رکھا تھا اسٹارٹ میں ٹیمرین پلپ یہ اس طرح سے ایڈ کریں گے اس میں کھٹا تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے کم بالکل بھی نہ ڈالے کھٹا کھٹا بیگن کا مسالہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے دیکھیں اس طرح سے املی کا رس ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی کری لیز کورینڈر لیز اور گرین چلیز اس طرح سے ہم اوپر سے ایڈ کریں گے اور کڑی پتے کڑی پتے کو ہم نے بگار میں بھی ایڈ کیا تھا اور اس طرح سے اوپر سے بھی ایڈ کریں گے دیکھیں کڑی پتے اتنی زبردست خوشبو آتی ہے بہت ہی زبردست فلیور دیتا ہے کڑی پتہ بگار میں اور اوپر سے اس طرح سے ایڈ کریں گے دیکھیں اب ہم اس طرح دیکھیں یہاں پر املی کا رس ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم پکنے کے لیے رکھیں گے پانچ سے دس منٹ تاکہ املی کا کچھا پن اچھے سے چلے جائے آئل بھی سپریٹ ہونے لگے اسے یہاں پر سلو فلیم پر پانچ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے یہاں پر میں رکھ دوں گی اس طرح سے اسٹے با اسٹے فالو کریے گا بیگن کا بہت ہی پرفیکٹ بہت ہی مزیدار سالن ہے دیکھیں یہ چکن بریانی مٹن بریانی پلاؤ ہر ایک کے ساتھ کی بہت ہی زبردست گریوی ہے ویجی ٹیبل بریانی اور وائٹ رائز کے ساتھ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست گریوی بنتی ہے بہت مزیدار مسالہ بن کر ریڈی ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کے میں بات بتاؤں گی کہ اس کا لکھ کیسا آیا ہے دس منٹ کے بعد میں نے جیسے ہی کور کو ہٹایا ہے اس طرح سے ہمارا بیگن کا سالن بن کر ریڈی ہوا ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے ضرور بنائیے گا بہت ہی پرفیکٹ بریانی گریوی ہے یہ اور بہت ہی مزیدار بن کر ریڈی ہوئی ہے چلیے دعاوں میں یاد رکھئے گا کمنٹ کا آپ کا بہت انتظار رہے گا آپ سب کا اور نیو نیو ریسیپیس کے ساتھ آپ سب کے ساتھ جڑے رہوں گی اور اتنے مزیدار اتنی ٹیسٹی ریسیپی کے لیے لائک اور کمنٹ اور سبسکرائب تو بنتا ہے چلیے دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھنے کے لیے تینکس دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے